ڈوکٹر شک محمود ہیر اگر آپ بچے کو ویکسین لگوا سکتے ہیں کیونکہ ہماری کچھ ویکسین ایسی ہیں جو سبکوٹینیس لگتی ہیں جلد کی اسی فیٹ کی لیئر کے اندر لگتی ہیں تو ان سے بھی بچے میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے اسی طرح انسولین کا انجیکشن بھی سبکوٹینیس لگتا ہے جلد کی لیئر کے اندر لگتا ہے تو اس سے بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ انجیکشن کوئی بھی ہو سکتا ہے انجیکشن جب ویکسین یا انسولین لگاتے ہیں جو فیٹ کی لیئر ہوتی ہے وہ ہائپر ریٹ کرتی ہے زیادہ ریٹ کرتی ہے اور اس کے اندر پھیلاو آتا ہے سوجس آتی ہے اور اس کے انتیجے میں وہاں پہ ایک سویلنگ سوجن یا گومر بن جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لائپو ہائپر ٹروفی یعنی کہ چربی کا بڑھ جانا اب اس کا علاج کیسے کرنا اور اسے بچاؤ کیسے کرنا ہے اگر تو آپ بچے کو ویکسین لگا رہے ہیں تو دیفنیٹلی یہ ون ٹائم انجیکشن ہے تو اس میں تو بچاؤ نہیں ہوتا اس میں اگر کسی بچے میں یہ ریکشن ہو گیا ہے تو اس میں اپنے ایراج کی طرف جانا ہے لیکن جن بچوں کو یہ انجیکشن ریگرل لگتا ہے مثال کی طور پر اگر بچے کو ڈیابیٹیز یعنی شگر کا مسئلہ ہے تو اس کو دیفنیٹلی بار بار انجیکشن لگنے پڑتے ہیں تو اس میں ہم یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ بچہ انجیکشن کی سائٹ کو چینج کرتا رہے مطلب کبھی وہ ران پہ انجیکشن لگا ہے کبھی وہ پیٹ پہ لگا ہے کبھی وہ شولڈر پہ لگا ہے جب انجیکشن کی جگہ چینج کرتا رہے گا تو چانسز کم ہوں گے کہ بچے کے اندر یہ لائپو ہیپرپروف یہ نہیں انجیکشن مل جگہ پہ سوجن کا مسئلہ ہوگا دوسرا طریقہ اگر تو بچے میں یہ دیویلپ ہوگی یہ بن گئی تو اس میں کیا کرنا ہے اس میں یہ جو سوجہ سے سویلنگ ہوتی ہے یہ ویچ ٹائم ختم ہو جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد یہ کمانا شروع جاتی ہے اور پھر کچھ مہینوں یا سالوں کے اندر یہ غائب ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو پریشان ہم کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس جگہ پہ دوبارہ انجیکشن نہیں لگوانا ریئر کیسز میں جب یہ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ وہ دکھنے میں بری لگتی ہے یا پھر بہت بڑی ہے یا پھر والدائیں چاہتے ہیں کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جلدی یہ ختم ہو جائے تو اس کیسز میں کچھ طریقہ کہا ہے اس کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم اس کے اندر انجیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر لائپوسکشن یعنی اس ایریا کی جو فیٹ ہے ہم اس کو سک کر کے نکال لیں تو اس صورت میں اس کا تدار ہو کیا جا سکتا ہے یہ بنیادی معلومات تھیں انجیکشن کے جگہ پہ برنے والی سوجن کے لیے اگر بچوں سے متعلق آپ کو مزید معلومات چاہیے مزید related topics پر ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں آپ کو ہر طرح کا content بھیل جائے گا اور بچوں کے تمام مسائل لیٹیل میں یہاں پر discuss رہے ہیں Thank you